اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں ہم سکینڈ الرجی جو جلد کے اوپر الرجی ہوتی ہے ہم اس کے بارے میں جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ الرجی کیوں ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے الرجی سے ہم کیسے دور رہ سکتے ہیں اور الرجی سے کیسے علاج ممکن ہے مکمل تفصیلاً اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر آنے والی انفارمیشن میڈیکل کے بارے میں آپ تک پہنچیں شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں الرجی کیوں ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس سے کیسے علاج ممکن ہے دوستو الرجی دارہ سال مختلف چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے کھان پان والی چیزوں سے بھی ہو سکتی ہے اور کیمیکال استعمال کرنے والی چیزوں سے بھی ہو سکتی ہے کارخانوں فیکٹر میں کام کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے محول اور ایریا جو گرد و غبار کی وجہ سے ہوتا ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے گھروں میں رہن سین والی جگہ ساتھ ستری نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور دوستو بہت سے مختلف وجہات ہیں جس کی بنا پہ الرجی کا ہونا جالدہ جالد ممکن ہو جاتا ہے دوستو اس سے کیسے بچا جائے اور ان سے کون کونسی وجہات علامات ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں بعض اوقات دوستو مثلاً آلو کھانے سے بھی بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے فاس فوڈ کھانے سے بھی دوستو بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے کیمیکال سابون استعمال کرنے سے بھی ہو سکتی ہے کیمیکال ہیئر کلر جو ہوتا ہے ہیئر کلر میں کیمیکال بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جیسے ہی بالوں پہ لگایا جاتا ہے چاند منٹ کے لئے لگایا جاتا ہے جیسے ہی جیسے جلد پر اثر کرتا ہے کیمیکال خون میں شامل ہو جاتا ہے خون میں شامل ہو کر کیمیکال مختلف الرجی جیسے آبلے یا چھالے سے بن جاتے ہیں ہمیں خارش یا کجلی سے محسوس ہوتی ہے اس وجہ سے دوستو اس کے ساتھ ساتھ کیمیکال کے ساتھ رنگ کرنے سے بھی ہو سکتی ہے رنگ میں بھی کیمیکل ہوتا ہے بعض دفعہ جو رنگ کرنے والے رنگ ساز ہوتے ہیں جو دیواروں پر یا مکانوں پر یا دور پر کسی جگہ پر بھی پینٹ کرتے ہیں اس وجہ سے بھی کیمیکل ان کو جل سے جل چھوٹ سکتی ہے کیونکہ کلر جلد کے اوپر اثر کرتا ہے اثر کرنے سے جلد کے اوپر جلد سے خون میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے جلد کے اوپر میں ٹرانسفر ہو کر خون کی خرابی کی وجہ سے وہ جلد کے اوپر اثر کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں الرجی سے محسوس ہوتی ہے اور الرجی سے فیل ہوتی ہے اور بعض دفعہ دوستو جیسے ڈسٹنگ والے کافی عرصے سے کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہوں اس کے اوپر ڈسٹنگ ہوئی ہو مٹی پڑی ہو بعض اوقات ہمیں اس سے چھونے سے بھی الرجی ہو سکتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے سے بھی الرجی ہو سکتی ہے کیونکہ ڈسٹنگ اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے جس وجہ سے ہم چھوتے ہیں اس کے جلد کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے ایفیکٹ کرنے سے یہ بلاڈ سرپلیشن میں آ جاتا ہے اور دوستو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس سے علامات کی روح سے دیکھا جائے وہ کون سی علامات ہوتی ہیں آپ کو یہ بتاتا ہوں علامات کی روح سے اگر دیکھا جائے جلد کیونکہ سرخ پان ہو جاتا ہے اور دوستو جلد میں سوزش ہو جاتی ہے یہ اس کی عام علامات ہے اور بعض اوقات بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے جلد میں آبلے چھالے بن جاتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ ایفیکٹ کر جاتی ہے جلد کے اوپر مختلف بناہ پر بھی ہو سکتی ہے ڈسٹنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کیمیکل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اینی کوئی چیز کسی زیادہ ہیوی پاور جو جلد کے اوپر ایفیکٹ کرنے سے آبلے یا چھالے بنتے ہیں جیسے ہم خجلی کرتے ہیں آبلے وغیرہ وہ پھٹ جاتے ہیں پھٹنے سے پانی نکلاتا ہے یہ اس کی خاص علامت ہے اگر اسے دیکھا جائے آنرمل آم روٹین میں اسے الرجی کو علاج جال سے جال چھٹکارہ پا سکتے ہیں چاندی دنوں میں آپ اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے علامات کی روح سے اور وجہات کی روح سے آپ کو پیچھے میں سابقا پیچھے ڈیٹیل بتا چکا ہوں اور اگر ہم پریکٹیکلی بات کریں کلینک پہ ہم پیشنٹ کو دیکھ کر اس سوال جواب کرنے سے ہی ہمیں جان سکتے ہیں کہ مریض کس وجہ سے کس بیماری کی نویت پہ الرجی ہے اگر الرجی کارخانوں یا مکانوں کی وجہ سے ہو اس کے لئے ٹریٹمنٹ الگ کی جاتی ہے جو عام نارمل روٹین میں الرجی ہوتی ہے ان کے لئے کونسی میڈیسین استعمال کرنے چاہیے آپ کو بتاتا بچوں کے لئے دوستو ایول سیراب استعمال کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میگنٹ سیراب دو سو میلی گرام والا استعمال کرنا چاہیے یہ دونوں صوبہ دوپیر شام استعمال کرنا چاہیے ایک سکون ایول کا ایک سکون میگنٹ سیراب کا دو چومہ صوبہ دو چومہ دوپیر کو جو چومہ شام کو اور دوستو دس سے بیس سال کے لئے ٹیبلٹ استعمال کرنے چاہیے ٹیبلٹ ایک سو بیس میلی گرام والی اور اس کے ساتھ ساتھ ایول پلس ڈیکر ٹران کا انجیکشن بھی آئی ایم میں لگوا سکتا ہے گوشت میں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بیس سے فورٹی جیئر فیفٹی جیئر تک اس الرجی کے لیے کونسی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے اس کے لیے یہ ہے اس کے لیے دوستو ایول میڈیسن استعمال کرنی چاہیے ایک صبح ایک دوپیر ایک شام اور اس کے ساتھ ساتھ نووی ڈیٹ استعمال کرنا چاہیے اگر دوستو پرانی مرض ہو تو یا پرانے مریض ہوتے ہیں جو جس کو الرجی کافی عرصہ ہو جاتا ہے ٹھیک نہیں ہو پاتے ان کو میڈیسن نووی ڈیٹ استعمال کرنا چاہیے میرا یہ مشورہ ہے اور صبح شام یہ ٹیبلٹ استعمال کرنی چاہیے اور دوستو میڈیسن کے ساتھ سکیبیان لوشن یا لوٹریکس کریم بلتی ہے بازار سے میڈیکل سٹور یا فارمیسی پہ آسانی سے دستیاب ہے ان چیزوں کو دونوں میں سے کوئی ایک چیز درات کے ٹیمپ پورے گردن کے نیچے پورے جسم پر مساج کی طرح لگانی چاہیے اور صبح لازم فریش ہونا چاہیے تاکہ جلد کے اوپر دوئی کا اثر نہ ہو یہ تھی دوستو الرجی کے بارے میں انفارمیشن جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا اگر دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے لائک کمیٹس اور کوئی بات اگر پوچھنے ہو کمیٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو میں کچھ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کمیٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور دوستو حسن افضائی کے لیے چینل کو سابسکرائب ضرور کیجئے تاکہ نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تینکیو فار واشنگ اوکی اللہ حافظ